بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا بیسک ٹارگٹ جو ہوگا وہ پی این پی ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ پی این پی ایک نہیں ہے تو جتنی پی این پی اویلیبل ہیں جتنے پروگرامز اویلیبل ہیں میں آپ کو انٹروڈیوز کروا دوں گا اس کے بعد آپ کون سے پروگرام کے لیے الیجبل ہوں گے وہ کیسے چک ہوگا وہ بتا دوں گا اور آپ اپنے آپ کو الگ الگ یعنی کیونکہ کام لمبا ہوتا ہے یہ آپ کو الگ الگ پی این پی کے اندر اپنے آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزیں ہیں اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پیٹ اسی سمجھ میں آ جائے گا سکرین پر جو چیز نظر آ رہی ہیں اس کی بھی HELP揀 لیجئے جو میں بتا رہا ہوں اس کی بھی HELP揀 لیجئے کہ ہر بندے کا اپنا عمال نامہ ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ ریشو یا کس کا کتنا ہو گیا آپ کا کیا چل رہا ہے مطلب جو ہمارا ہر بندے کی اسسمنٹ ہماری اسسمنٹ کا فائدہ نہیں ہے آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے ہماری اسسمنٹ کرائیں گے جو کیا فائدہ ہوگا آپ سیدھا ویڈیو میں آ جائیے اور پی ان پی کے حالے میں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ایکسپرس انٹری اگر آپ کے پوائنٹ پورے ہیں تو آپ ایکسپرس انٹری میں فال کر جاتے ہیں اور آپ کو فیڈرل اٹھا لیتا ہے آپ کو فیڈرل انٹری دے لیتا ہے اور اس کے اندر جاپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پوائنٹ اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طریقے سے آپ کو ایکسپرس انٹری میں تخاظہ کیا جا رہا ہے پھر آپ کو پی ان پی کا سہارے لینا پڑتا ہے تو میں آپ کے سامنے اب اس کا اوورویو اور تمام چیز لے کے جا رہا ہوں انٹیج پورگرام او torment each aap اس کے بعد بریٹش columbia پروفیزنل نومینی پورگرام bc pnp manitova پروفیزنل نومینی پورگرام ob mmp np اور berenzvik پروفیزنل نومینی پورگرام nb pnp اس کے علاوہ نیو فاؤن لینڈ اور نیو پروزیجنل نومینی پورگرام lin pnp اس کے بعد اگلہ آئے گا آپ کے پاس نوو سکوچیا نومنی پروگرام ان ایس ان پی اور اس کے بعد آئے گا انٹاریو انمیگریشن نومنی پروگرام او آئی ان پی اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ کا بارے میں پروگرام آئے گا پی ای آئی پی ان پی اور اس کے بعد آئے گا سسکیچوان کا ایس آئی ان پی اس کے بعد نورت ویسٹ تیریٹریز کا آئے گا ان ٹی ان پی اور اس کے علاوہ یکون کا آئے گا وائ ان پی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اپنے کس طرح دیکھنا ہے کس طرح سمجھنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے کچھ پروگرامز کو بار میں بات کر چکا ہوں لیکن یہ جتنے کی پروگرام میں بتائیں ہیں یہ الگ الگ ویڈیو مانگتے ہیں یعنی کہ فرزمپل اگر ہم ایک پی این پی کی بات کریں تو تقریبا 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 ایوریج سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر سے کوئی گیارہ ویڈیو نکلتی ہیں جو اس کے الگ الگ سٹریمز کو کور کرتی ہیں اب یہاں پر آپ نے بات سمجھنی ہے اور جو question answer ہیں یہ آپ کو support کریں گے آپ کو eligibility چک کرنے میں لیکن eligibility چک کرنے کے دو طریقے ہیں بڑے سادہ طریقے ہیں ایک اپنا پورا جو آپ کا پورا documentation ہے آپ کی academical experience آپ کا age experience جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ آپ کی بچوں کا اور آپ کی بیوی کا آپ کی پوری family کا وہ آپ table پر رکھ لیں اور canada.ca یا IRCC کے website جا کے آپ وہاں پر اپنے آپ کو check کر سکتے ہیں کہ میرا ستم score کیا ہے اور اس کے بعد پھر تمام PNP میں one by one جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کون سی job کیا چیزیں میرے لیے ہیں کہ کون سا مجھے suit کرتا ہے کیونکہ لوگوں کے ratio سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی assessment کی درکار ہوتی ہے آپ کی assessment کی value ہے تو یہاں پر do PNP immigrant find good job in Canada تو یہاں پر پہلا سوال ہے یہاں پر اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو research کرنی پڑے گی اور refugees and citizenship آئی آر سی سی سٹڈک سے check کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یہ پورا process جو میں نے آپ سے ذکر کیا جس کو میں introduce کروا رہا ہوں یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سوال تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے وہ خود دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کون سی پین پی میں apply کر رہے ہیں پین پی سٹریم either have a paper based process اور an online process through express entry دو طریقے ہیں paper process بھی ہے اور online بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے کون سے صوبے کے اندر آپ interested ہیں کہتے ہیں اگر آپ eligible ہیں تو اب apply کر لیجئے آپ کا نام ڈل جائے گا اور یہ چیز آپ کو سیدھا پی این پی میں convert کرا کے آپ کو پی آر پی convert کروا کے آپ کو لے جاتی ہے direct immigration کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے do i need a job offer کیا کہتے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہیں کیا مجھے job offer بھی چاہیے اس پین پی کے لیے تو جواب ہے نہیں آپ کو job offer نہیں چاہیے آپ کو اپنے score پورا کرنا ہوتا ہے why does Canada have the PNP آپ سوال کرتے ہیں کہ پھر PNP کو ہم کری کیوں رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پین پی پر کام بھی کیوں کر رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں تو اس کا پرپس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو attract کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہر صوبہ جو ہے وہ عوام سے بھرا ہوا نہیں ہے ہر صوبے کے اندر اتنی آبادی نہیں ہے ہر صوبے کی اپنی ضروریات ہیں ہر صوبے کو لوگ چاہیے ہر صوبے کو clients چاہیے مطبع آپ میری بات سمجھے گا صوبے کے اندر لوگ ہی ہوتے ہیں جو گھاک ہوتے ہیں لوگ ہی ہوتے ہیں جو فیکٹوری میں کام کرتے ہیں لوگ ہی ہوتے ہیں تو وہ جگہ کیسی ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں تو یہاں پر صوبوں کے اندر بھی مقابلہ بازی ہے ایک بات اور دماغ میں رکھ لیں یہی پہ میں ان فارم کر دوں کسی بھی صوبے کی آپس میں کوئی میچنگ نہیں ہے نہ آئیلز سکور میچنگ ہے نہ جوبز کے اندر میچنگ ہے ٹھیک ہے نا مطبع آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا جو سارے صوبے ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ساری انڈسٹریل ایریاز کی بیس کرتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ شہری عبادی بہت زیادہ ہے وہاں پر جو ہے وہ پبلک پلیس اور ٹورس پلیس ایسا کچھ نہیں ایسا نہیں ہے تو اس لیے بہت فرق ہے اس لیے یہی اسیسمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے ہر آدمی کو انڈیویجول اپنے حساب سے اور جو بھی اس کا اپنا عمال نامہ ہے وہی گزرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ ایلیجبل ہے بھی کہ نہیں کہنا یہ اپلائی ایکسپرس انٹری اور پی این پی ایڈ سیم ٹائم آپ سوال کرتے ہیں کہ میں جہے ایکسپرس انٹری بھی اپلائے کرنی ہے اور پی این پی بھی اپلائے کرنی ہے کیونکہ بعض لوگ ایکسپرس انٹری میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میرا پی این پی سے جواب آ گیا تو میں اپنی پی این پی کے نومینیشن لیٹر کو ایکسپرس انٹری میں ڈال دوں گا تو جی ہاں یہ کر سکتے ہیں یہ آلاو ہے اور یہ ہمارے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ایکسپرس انٹری میں رہتے ہوئے جو ہے پی این پی لی ہے اور پی این پی ان کی مرضی کی ہوتی ہے اور اس پی این پی کے نومینیشن کے اوپر ان کو فوراں کہا گیا کہ آپ چلے جائیں آپ کا سوال جو بہت ہی کومن سوال ہے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ مجھے جلدی کر دیں اور آسان ترین کروا دیں تو یہاں پر جواب سن لیجئے گا کہ ایچ کائنڈیٹ کا جو حالات اور واقعات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہر بندے کی جو اپنی سرکمسانسز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں حالات اور واقعات بدلے ہوئے ہوتے ہیں تعلیم بدلی ہوئے ہوتی ہے ایج ہے بچوں کی ایج ہے ہر حالات اور واقعات بدلے ہوئے ہیں یا تو اپنی ریسرچ کر لیجئے اور ریچ آؤٹ تو ایمیگریشن لائر اور کنسلٹنٹ تو کہنے ہوا تب یہ صاف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کی اپنی کہانی ہے ایزیسٹ لفظ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ایزیسٹ لفظ نہیں ہے اور نہ ہی ڈیفرنٹ لفظ ہے وہ کہتنے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی کہانی ہے یا تو آپ اپنی ریسرچ کر لیجئے آئی آر سیسٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے اپنے آپ کو رکھئے ڈیکومنٹ تمام پر ٹیبل کے اوپر اپنی پوری کے پوری اسسسمنٹ کروا لیجئے یا پھر آپ اگر آپ نہیں کر سکتے یا آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں آپ بس ٹائم نہیں ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہوگا نہیں تو پھر آپ کسی بھی کنسلٹیشن کنسلٹنٹ سے کہہ سکتے ہیں یہ تمام کام جو پی این پی کے حوالے سے ہے یا انیگرشن کے حوالے سے ہے یا کینیڈا کے حوالے سے میری اسسسمنٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کو راستہ دے رہے ہیں کتنے لوگوں کو ہر سال پی این پی کے تھوپ کینیڈا میں آپ جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اس کا فگر یہ دے رہے ہیں اسی ہزار اسی ہزار لوگ ہر سال جاتے ہیں اب یہ 80 زیادہ لوگ جاتے کون ہیں آپ سوالے کرتے ہیں نا کہ کون جا رہے ہیں تو بات یہ ہے بھائی کسی بھی چیز کے اوپر جوب ہو پی این پی ہو ایکسپس انٹری ہو جو بھی ہو جو کم از کم اپلائی کرتا ہے اس کی باری آ سکتی ہے جو صرف پوچھ رہا ہے بول رہا ہے کمنٹ کر رہا ہے میسج کر رہا ہے وٹس اپ کر رہا ہے بولنے سے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا بولنا آسان ہے کرنا مشکل ہے غریب کے بچے کو بھیج دو اس طرح نہیں جائے گا وہ جائے گا تو پروسس سے ہی جائے گا ٹھیک ہے نا ڈالک بازی سے نہیں جائے گا جائے گا تو پرٹیکلی اس کو اپنے حالات اور واقعات سامنے رکھنے ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ سب کو اللہو کر دی ہے آپ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی بندے کا ویزا ہو جائے گا کسی بھی کنڈیشن میں تو وہ اپنی پوری فیملی کو اوپن ور پرمٹ جاری کروا سکتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی کون سا وہ بتائیں وہ صوبہ بتائیں جو سب سے زیادہ جاب آفر کرتا ہے تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ہر صوبے کی اپنی اپنی جابز ہیں اور آپ اپنی جاب پہلے دیکھ لیں یہ ہی تو اسسمنٹ ہے آپ پہلے دیکھیں کہ بھئی آپ کون ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو فارمر ہوں آپ فارمر ہیں تو پورے پورے کینڈا میں تھوڑی کھیتے بڑی ہو رہی ہیں یہ تو ہر جگہ پر الگ الگ محول ہوتا ہے آپ نے اپنے حساب سے اپنے کام کے حساب سے ٹارگٹ کرنا ہے کہ میری جو جوب ہے نا وہ فلان صوبے کے اندر ہائی ڈیمانڈ ہے تو یہ ٹارگٹ کو جوڑیے رشتہ جوڑیے اور وہاں پہ کر دیجئے آپ فارمر ہیں اور آپ ایسی جگہ پہ ڈال رہے ہیں جہاں پر تیورزم چل رہی ہے تیورزم بیس ایکانومی ہے ان کی اس صوبے کی آپ وہاں پر فارمر بنے گسر ہیں تو کیا ہوگا ریزلٹ یہ آئے گا کہ وہ کام نہیں ہوگا اس لئے آپ کو فیصلہ صحیح کرنا پڑے گا آپ نے لرنڈ مور پی این پی پی این پی کے بارے میں کہتا ہے آپ کیسے اور جان سکتے ہیں تو سمپل سا فرمولروں نے دے دیا ہے آئی آر سی سی کے ویب سیٹ پہ جاؤ جو کینیڈا کی افیشل ویب سیٹ ہیں آپ کو وہاں پر آپ پی این پی لکھ دو گوگل کے اندر پڑھتے رو پی این پی کو کیا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی پی این پی میں چلا گیا تو وہ تو صوبہ ہوگا وہ صوبہ مجھے امیگریشن دے دے گا وہ صوبہ مجھے رکھ لے گا فیوچر میں میں کیا صوبہ چینج کر سکتا ہوں بلکل جی کر سکتے ہیں اگر آپ نیشنل ہیں سندھ کے اندر تو آپ لہور شفٹ ہو جائیں پنجاب شفٹ ہو جائیں آپ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں اسلام آباد والے لہور آ جائیں بھاولپور چلے جائیں فیصل آباد ملتان چلے جائیں اس طریقے سے اگر آپ پی آر لے لیتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں کینیڈین آپ کے پاسپورٹ کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ بھائی انٹاریو سے باہر مت آنا دینا مارا پکڑ لینا اس کو ایسا نہیں ہوتا یہ تو ہو گیا یہ سوال آ گیا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انگلیش اور فرنچ دو زمانے ہیں جو آپ کو بولنی پڑتی ہیں پہر پینل نمبر پر انگلیش رکھا ہے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے فرنچ ہو رکھا ہے جو وہاں پر بولی جاتی ہیں اب پی این پی کے اندر میں ہم بتا دیا آپ کو ہمارا ریشے چھوڑ دیجئے آپ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسسسمنٹ کروانی ہے کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ ہماری اسسسمنٹ ریپورٹ مانگ لیتا ہے تو آپ نے اپنی اسسسمنٹ کروانی ہے اور اپنی اسسسمنٹ کی سر کروانی ہے آپ ہمارے آفیس کو بول دیجئے یہ میری سی وی ہے یہ میری پرسنلل ڈیٹیل ہے یہ میری بیوی کی سی وی ہے یہ میرے بچوں کا بے فارم ہے یہ ان کی ایج ہے یہ انہی کلاس ہے یہاں آپ اس کلاس میں پڑھتے ہیں وہ ڈیٹا آپ ہمارے آفیس ہو دے سکتے ہیں ہمارا آفیس آپ کو ریپورٹ دے دے گا کانسلنگ چاہیے کانسلنگ مل جائے گی کہ آپ کو کے لیے بہتر کیا ہے یہ تمام جو بات آپ سے میں نے کہیں ہیں تو یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں ہیں یہ جرنل انفرمیشن ہے اگر آپ کو سپیسیفک اپنے لیے سننا ہے فیصلہ لینا ہے ہمارے آفیس سے تو آپ ہمارے آفیس سے فیصلہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ پین پی کے لیے الیجبل ہیں کہ نہیں ہیں یا اگر رہے ہیں تو کونسی پین پی کے لیے ہیں کونسی بہتر رہے گی یہ تمام باتیں کانسلنگ میں میں خود پرسنلی کرتا ہوں کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹ جبائیں گے اس کے اوپر تین چار دن ہمارا آفیس بیٹھے گا تو اس کے اوپر پوری کلکولیشن ہوگی اور یہ تمام چیزیں ہمارا آفیس جو ہے ہمارے جو امیگریشن ڈبارٹمنٹ ہے وہ اس کے اندر چن چن کے چن چن کے ایک رپورٹ کر دے گا اس کے اوپر کم از کم ایک دو دن میں لگا لوں گا تاکہ میں اس کو پورا پڑھ لوں سمجھ لوں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس کی اپنی ٹالین کیا ہے اس کے سکلز کیا ہے اس کے سیڈفیکشن کیا ہے اس کی ایج کیا ہے اس کے لیے یہ مناسب بھی ہے کہ نہیں پین پی پی پر ڈالے جائے یا اس کوئی اور راستہ دیا جائے ورک بیزے کا دیا جائے یا کوئی اور جو بھی راستہ بنتا ہے وہ دیا جائے تو اس قسم کے فیصلے جو ہیں بید مل ملا کے ہو جاتے ہیں ٹیم اور میرے ذریعے آپ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن دوسرا آپشن موجود آپ کے پاس اور وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے آئی آر سی سی کی ویب سیٹ ہو جائیے اپنے ڈاکومنٹ رکھیے میں دوبارہ بیول رہا ہوں اور اپنی اکروا لیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے تو پھر آپ پی این پی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اے کو کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کو ایکسپریس انٹری بن رہی ہے تو ایکسپریس انٹری پلس پی این پی کر لو پی این پی ایکسپریس انٹری نہیں بن رہی موسیل لوگوں کے نہیں بنتی تو ان کو ہم کہتے ہیں پی این پی میں کر لو پی این پی کو اور آگے بھوست کرنی کے لیے آپ اس کے اندر اور فردر کام بھی کر سکتے ہیں جو یہ نہیں بتا رہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ پی این پی کے اندر ہو تو پی این پی میں ڈالتی بہوش مت ہونا ہے بہوش نہیں ہونا ہے آپ کو بالکل ایکٹیو رہنا ہے اور جوب سرچ کرنی ہوتی ہے کہ اگر پی این پی کے اندر بھوستر رالنا ہے تو اگر جوب مل جائے تو ناثنگ لائیک اٹ وہ مانگ نہیں رہے آپ سے لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے میرے سامنے ہمارے حادثے تو انہوں نے کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا تو جس نے کیا ہے اس کا فوراں سے پی این پی کے اندر جانے کا راستہ ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کا ٹائم پھر زیادہ لگا ہے ٹائم جو ہے نا ٹائم کے بارے میں ہم کسی سے وعدہ اسے نہیں کرتے لیکوز ہر آدمی کا اپنا مینے کا عمال نامہ ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ آپس